اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کا یعنی سارے کا سارا علم جو ہے وہ اصل میں کس کی طرف سے ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور قیامت کا آنا یقینی ہے اور وہ کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے باقی ساری مخلوق اس معاملے میں اس سے عاجز ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا تصور علم طاقت قدرت اس کی عظمت سب بہت بڑی ہے لہو مقالید السماوات والارد اور اسی کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں آسمان اور زمین کی اور ہر چیز اللہ کے پاس ہے ہر خیال جو پہلا خیال ہے اس کا اللہ ہی کا آنا چاہیے اور ہر چیز اسی سے مانگنے چاہیے تتفرقو اور پھر بھی لوگ تفرقہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں وستقم کماؤ مرتو یعنی کہ استقامت لانا جو ہے جیسا کہ اللہ نے مکم دیا ہے وہی اصل میں کرنے کے کام ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ ملطیف انبی عبادی ہی کہ اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے اب ان آیات سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فسیلت 48-47 میں دسے کے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وسیع علم کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر ان امور کا ذکر جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے انبیاء مرسلین فرشتے باقی ساری مخلوق اس بارے میں عاجز ہیں اور اپنی بیبسی کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی کو بھی علم نہیں کہ قیامت کب آئی گی اس طرح جو پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں جن میں تمام درختوں کے پھل ہیں جو شہروں میں ہوں جنگلوں میں ہوں آپ کے گھروں میں لگے ہوں تو کسی بھی درخت پر آج کل جو بھی سپراؤٹ نکلتا ہے اس سے جو بھی شگوفہ پھوٹا ہے اس میں سے جو بھی پھل نکلتا ہے پکتا ہے سب کی سب چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اسی طرح کوئی میل ہے یا فی میل ہے کوئی فی میل اگر پریگنٹ ہے یا نہیں ہے تو بنی آدم میں سے جو ہو یعنی ہو یا ہوانات میں سے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کہاں پریگنٹ ہو گیا کس کا بچہ پیدا ہوگا کس کا نہیں ہوگا یہ سب اللہ کو علم ہے یہاں ان باتوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا وسیع علم ہے کہ اس کے مقابلے میں لوگوں نے جو اللہ کے مددے مقابل حسنیاں قرار دی ہیں یا جن کے ذریعے وہ شرک کرتے ہیں وہ بتوں کو معبود بناتے ہیں تو ان کے بس تو ایسا کوئی علم بھی نہیں کچھ بھی نہیں جانتے تو جس کے پاس علمی نہیں وہ علم بننے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے کہ آمد کے دین اللہ سبحانہ وتعالی ان کے پاس ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لئے بکارے گا اور فرمائے گا اینہ شرقائی کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے ان کی وجہ سے تم اہل ایمان سے جھگڑے کیا کرتے تھے رسولوں کو جھٹلاتے تھے ان سے عداوت کرتے تھے تو کیا وہ کہیں گے وہ اس وقت سب کا انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے کہہ چکے کہ ہم میں سے آج کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا اور معبود ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں انسان اس قدر غافل ہے کہ اس قدر بے خبر ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں اور وہاں چونکہ انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ اس سے بچانے والا کوئی نہیں کہیں سے کوئی مددی ملے گی کوئی جائے بنا نہیں تو اس وجہ سے وہ سب کے سب جن کو وہ امنا کچھ سمجھتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب وہ بچ نہیں سکتے تو یہ بات جو کل قیامت کے دن انسان کہیں گے جس کا اقرار کریں گے کاش وہ دنیا میں سمجھیں آج اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور اس بات کو سمجھ جائیں اس نقطے کو سمجھ جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی عبادت کے لائک ہے نہ ہی ہماری کوئی مشکل آسان کر سکتا ہے نہ ہی ہمارے کسی کام آ سکتا ہے انسان کا عام طور پر کیا حال ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے وہ اپنے لئے خیر مانگتا ہے اپنے لئے اولاد بھلائی کی دعائیں کرنے سے نہیں تھکتا یعنی انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس پر کنات نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے اس سے آگے اور ملے اور ملے چاہے وہ مال ہو چاہے اولاد ہو چاہے جہو مند سب ہو چاہے دنیا کی نعمتیں ہو ہم سب اگر غور کریں تو اگر ہمارے دس سال پہلے حالات اس سے کمزور تھے اس وقت بھی ہم مزید مانگتے تھے اور آج اگر ہم اس سے بہتر ہیں تو آج بھی ہم مزید مانگتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کے خیر کے حوالے سے کبھی راضی نہیں ہوگا وہ اور مانگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھرکے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہوگا اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند ہوگا اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں مر سکتی اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے توبہ کرے دنیا کی رونکوں میں انسان ایسے غافل اور مدھوش ہوتا ہے کہ اپنی آخرت کے انجام گبھول جاتا ہے یہ اگر یہاں مل گیا ہے تو وہاں کیوں نہیں ملے گا یہاں انسان کی دو قبی صفات کا ذکر بھی آتا ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہوتا ہے اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو خوشحالی پہنچتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ انعام کس نے کیا وہ خود تکبر کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا حق دار تھا پھر یہ صفات اللہ نے ان لوگوں کی بتائیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں آخرت کا انکار انسان کے اندر ایسی بد اخلاقی پیدا کرتا ہے لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور حالات کی تنگی سے مایوسی کی طرف نہیں جاتا یعنی پھر وہ اپنی دولت کو دنیا کی خوشحالی اور نعمتوں کو انجوائے کرنے کی طرف چل پڑتا ہے اور ان میں مصروف ہو جاتا ہے ہم سب کا حال ہے یہی ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ تکلیف کے وقت ہم جس طرح اللہ کو بکارتے ہیں اس طرح ہم اللہ کو خوشحالی میں نہیں بکارتے ہیں آپ دیکھیں قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے اگر کوئی شخص اس کو نہیں مانتا تو اس کا حال کیا ہوگا وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا رہے گا وہاں تک گمراہی میں جائے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور کسی دریئے سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ جو ہدایت کا سرچشمہ تھا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کسی کو پیاس لگے کسی کو پیاس لگی ہو اور پانی کا جو چشمہ اس کے سامنے ہو اس کو چھوڑ کر وہ آگے نکل جائے اور آگے کہیں جا کر پانی نھومتا پھرے تو وہ پیاسہ ہی مر جائے گا تو یہ ہدایت قرآن کی ہدایت پیاسے کے لئے پانی کا سرچشمہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی وحدانیت کی مختلف علامتیں نشانیہ کائنات کی آسمان کے کناروں کا ذکر اور خود انسان کے اپنے وجود کے اندر اگر وہ دیکھے تو اسے نظر آتا ہے کہ یہ رب کریم کی ذات کی پہچان ہے یہ جو بات ہے کہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے ہم سب بھی ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے کیا ہم اس سے اس طرح دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور جب تیرے سامنے ہم آئیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں اور اللہ سے ہماری ملاقات خوشگوار ہو آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو کسی سے پہلے بار ملنا ہوتا ہے تو آپ کے اندر کیسے جذبات ہوتے ہیں کیسے کیا پیات ہوتے ہیں خصوصہ اگر آپ کو کہ کوئی بہت ہی محبوب ہستی ہو دنیا بار سے اس کا کوئی بہت ہی بڑا درجہ اور مقام ہوتا ہے اس کے لئے ہم تیاری کرتے ہیں فکر کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے تو اگر ہم اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے تو اس کے لئے ہم کتنا فکر مند ہیں ہم اس ملاقات کو کتنا اچھا کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا چاہتے ہیں کہ خوشکوار ہو ہمیں محبوب ہو اس کے لئے دعائیں کرنی جائیے کہ یا اللہ جب میں آپ سے ملوں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں یعنی اس وقت اللہ تعالی ناراض نہ ہو اور ہمارے اندر ایسا خوف نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں لیکن جو شخص ملاقات کا یقین رکھتا ہے پھر وہ اس کے لئے تیاری کرتا ہے کیونکہ جو ملاقات کی تیاری نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھی کی علامت ہے عمر بن عبدالعزیز ممبر پر چڑے پھر اللہ کی حمدوں سے سنا بیان کی پھر کہا امباد اے لوگو میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لئے تمہیں جوہ نہیں کیا لیکن میں نے اس معاملے میں غور کیا ہے جس کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو جس سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں جان چکا ہوں کہ اس حکم کی تزدیق کرنے والا احمق ہے اور اس کی تزدیق کرنے والا حلاق ہونے والا ہے بس اتنا کہہ کر ممبر سے اتر گئے تو ان کا یہ کہنا کہ اس کی تزدیق کرنے والا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی کہنے والا احمق ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی جو اس کی تزدیق کرتا ہے پھر اسے چاہیے کہ اس جیسا عمل بھی کرے اُدھری تیاری بھی کرے جس درجے کی ہستی سے ملاقات ہیں پھر اس طرح کی تیاری بھی مطلوب ہے لیکن وہ ویسا عمل نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے ٹڑتا ہے نہ ہی اس کی والا کی سے خوف کھاتا ہے حالانکہ وہ اس کی تزدیق بھی کرتا ہے اس کے واقع ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے اس کے پاوجود اپنے کھیل غفلت اور قائشوں اور گناہوں کے اندر بھسا رہتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سمجھدار اور عقل مند لوگ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرتے ہیں اپنے عمل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو عمل ہے وہ اپنے ہاں قبول فرمالے تو جو شخص اللہ کے لئے کرتا ہے وہ ہر حال میں مطبعین اور راضی ہوتا ہے جس کے لئے میں نے کیا ہے وہ سب جانتا ہے اب ہے سورہ شورا دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہر موضوع اور ہر ٹاپک پر لوگوں کا باہم اختلاف ہوتا ہے چاہے وہ مذہب ہو پالٹکس ہو فائنانس ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس میں لوگوں کے خیالات تو نظریات مختلف ہوتے ہیں دنیاوی امور میں تو اختلاف ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے کوئی بہت بڑے کانسیکونسز نہیں ہوتے لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہے اس کا اصل فیصلہ تو اللہ کرے گا اس لئے ہمیشہ انسان کے اندر یہ ہرس ہونی چاہیے کہ میں صحیح دلیل کو اپنا لوں کسی قسم کی انہ پرستی کا شکار نہ ہوں کسی طرح کی اپنی خواہش کا خواہش نفس کا شکار نہ ہوں کیونکہ یہ بات میری مردی کے خلاف ہوتی ہے جاتی ہے اس لئے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکال دوں اصل فیصلہ اللہ کرے گا صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا آیت گیارہ کے مطابق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا اللہ عیسیٰ کا مثلی شہیون تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اللہ کے لئے ایسی مثالیں نہیں بھیانگیدہ سکتے جو مخلوق کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتے ہو شجر ہو حجر ہو کوئی بھی چیز ہو ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ہے جس طرح قائم نہیں کر سکتے جو کسی انسان یا کسی مخلوق کا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قدر و قیمت اللہ کی مثال جیسی مثال نہیں لئیسا کمسلی شہین اس کا علم اس کی طاقت اس کی حیات اس کی قدرت اس کی عظمت اس کی حکمت ہر چیز انسانوں سے اور دنیا میں پائے جانے والی ہر چیز سے بالا ہے سارے خزانوں کا مالک وہ ہے جس کو یہ یقین ہو تو وہ مانگتے ہوئے تھکتا نہیں کیونکہ دنیا میں جب کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ اس سے امید وابستہ کرتے ہیں کہ یہ مشکل میں میں نہیں مدد کرے گا لیکن اصل میں تو ہر خزانے کا مالک اللہ ہے وہ خزانے بھی جو بندوں کے پاس ہیں ان کا بھی اصل مالک اللہ ہے اور بندے بھی تب دیتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تباروک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کو حدیثیں کچھ سی کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت ہوں بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت ہوں گا اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندوں تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناوں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناوں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشتوں گا اے میرے بندو اگر تمہیں اولین اور آخرین جن اور انس ایک ساتھ چٹیر مدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگیں اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کرنوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے تو کیا کمی ہوتی ہے سوئی کے ساتھ کیا لگتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے ماجدی خزانے یا ہدایت کیوں ہوں یا ضروریات زندگی کے سارے کے سارے پورے کرنے والی ذات اللہ ہے اس لیے ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے پہلا خیال اللہ ہی کا آنا چاہیے صحابہ اگرام کا جوتے کا تسمہ بھی چھوٹا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے تو وہ کسی بھی دعا کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور کبھی اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دعا کسی رقضی صورت میں انسان کو فائدہ دیتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں یا اس کے بدلے کوئی تقلیب تور کر دیتے ہیں یا پھر اس کو قیامت کے لیے سٹور کر دیتے ہیں اس کی بھلائی بنا کر دین میں اقائد کی احمد بہت زیادہ ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ بنیادی اقائد ہی ہوتے ہیں اور سارے انبیاء نے اسی پر کام کیا یعنی یہاں ایک ہی طرح کے تھے یعنی اصول برابر کے تھے اور ان کا آپس میں مضبوط رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی ماں مختلف ہیں ان کا دین ایک ہی ہے اور ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے یعنی نبوت سے جڑی بھی ہے یعنی جس کو اللہ نے نبی بنایا بس وہی ہے تو شریعتیں مختلف ہیں لیکن اصل دین اور اقائد ایک ہی ہیں اور یہی جو ایک دین ہے یعنی توحید کا دین توحید کی دعوت اور یہ اصل میں مشرقین پر بہت بھاری تھا جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یعنی توحید سے مشرقین ابلیس اور اس کے لشکروں اور اس کے پالورز سب کا دل تنگ پڑتا ہے یعنی جب ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے جاتا ہے جو غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس بات پر سخت افیڈ ہوتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں غزبناک ہو جاتے ہیں تفرقہ بازی کی اصل وجہ دنیا ہی ہے کہ دنیا کی سرداری طلب کرنے کے لیے لوگ رساکشی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں اور پھر تفرقہ بازی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہے مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیئے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو اس نے ارز کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کو رو کر رکھو بہرحال ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے کہ پھر اس کو مینٹین کیا جائے اس پر قائم رہا جائے مشکلات کی وجہ سے لوگوں کی تنقید کی وجہ سے گھبرا کر انسان پیچھے نہ ہٹے ویسے بھی استقامت ثابت قدمی اور کمیٹمنٹ نبھانا بہت عالی اخلاق ہے رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا رکھو یعنی یہ دو چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں نیکی کے کام کا ارادہ پھر اس کو کر گزرو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیکی کرنے چلیں اور آپ کے رستے بھی کوئی مشکل آئے آزمائش آئے اور کسی نہ کسی طرف سے انتحان تو آتا ہی ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں اصل میں یہ دیکھنے کے لیے انتحان آتا ہے کہ اس بات کو کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنی اس نیکی کے کام میں کیا آپ واقع اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ تو اپنے مطابق بات کریں گے کیونکہ جو شخص اللہ کیلئے کام کرتا ہے اس کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی کچھ انتا چرہ جاتا ہے وہ اس راستے پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے اور جو دنیا کے کسی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے مفاد نہیں مر رہا تو انسان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جیسے آپ دیکھیں دنیا میں دہی دفعہ آپ کوئی بزنس کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے اسے چھوڑ دیتے ہیں کچھ اور شروع کرتے ہیں ایسے ہی کچھ لوگ دین کا نام اسی ہی لیتے ہیں کہ بظاہر ان کو کوئی فائدہ نہ داراتا ہے وہ سب اللہ کے لیے اگر کر رہے ہوتے تو وہ کبھی اس کو نہ چھوڑتے لیکن جب وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مطلب نہیں پورا ہوتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے انیلیسز بھی ہو جاتا ہے اپنے کاموں کا جہاں پر کتاب میزان اور قیامت ان تین لوگوں کا ذکر بھی آیا قیامت بدلے کا دن ہے حساب کا دن ہے تو اس سے پہلے انسان کو میزان یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے اور اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اس کو سیدھے رستے پر قائم رکھے تو مراد اس سے یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بھیجا کہ کتاب میزان اور یا آخرت کا کونسٹ تاکہ انسان کے آماز درست ہو جائیں اور جب اس کا محاسبہ کیا جائے تو وہ ان گائیڈ لائنز کے مطابق کرتا ہو مومن کو جو موت کا وقت ہے نا یعنی موت کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ہر مومن کا وہ ڈر مسلک ہوتا ہے وہ کس بات سے ڈڑتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ تھوڑی سے بھی عقل رکھنے والا انسان قیامت کو ماننے میں کوئی دیر نہیں ہو جاتا بلکل لوجیکل بات ہے کہ اس دنیا میں انسان کے عمال کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا چاہے اچھا کرے یا برا اب دیکھیں ایک شخص کتاب لکھتا ہے اس کتاب کو بیج کر بیس ہزار بیاں کمال لیتا ہے لیکن اس سے جو لوگ پڑھ کر آگے اس کتاب سے فائدہ حاضر کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک بیس ہزار کمال لیتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ تو اس کو پورا ہنگ نہیں مل سکتا اس دنیا میں جس نے کتاب لکھی کی اسی طرح اگر ایک شخص بیس قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کے بدلے میں وہ اکیلہ ایک قتل ہوتا ہے تو پورا برائی کا بدلہ بھی نہیں مل سکتا اسی لئے اللہ تعالی نے قیامت کا دن رکھا ہے جس دن سب کو ان کے عمال کا بدلہ ملے گا اور جو لوگ اپنی نظر پوری کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جن کی مسئبت بہت زیادہ ہے یعنی وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ناشکریہ یقینا ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت مو بنانے والا سخت تیوری جڑھانے والا دن ہے یعنی بہت سخت دن ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کے قائم ہونے سے اور حساب کتاب سے ڈرتا ہے جو آج ڈرتا ہے کل اس کو امن ملے گا اللہ عزب و جل نے فرمایا میری عزت کی قسم مجھے میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کرتا اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا یعنی ہم سب کے اندر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو اور ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا بھی کرنی ہیں اللہمہ لا تفزنی یوم القیامہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوانہ کرنا دنیا میں بھی انسان کو بھی رسوائی کا ڈر ہوتا ہے لیکن دنیا میں انسان کے جاننے والے چند محدود ہوتے ہیں کوئی رسوائی اور بیزتی ہوئی بھی تو چند لوگوں میں ہوگی لیکن اس دن کی رسوائی تو پوری انسان کے سامنے ہوگی اس طرح قیامت کے دن کی تنگی سے بچنے کی بھی دعائیں کرنی چاہیے جس میں اللہمہ انہی آعوذ بھی کہا من دیکھ دنیا و دیکھ جوم القیامہ کہ اللہ میں تیری پناہ مامتا ہوں دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے اللہ بہت لطیف اور باریخ بین ہے لطیف اللہ لطیف وہ ہستی ہے جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا جو اپنا بھلا نہیں سمجھتا وہ قوی العزیز بھی ہے وہ قوت والا بھی ہے غلبے والا بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کبھی اور عزیز ہونے کے باوجود لطیب بھی ہے یعنی جس کے اندر عموماً قوت ہوتی ہے وہ غلبہ پاتا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا لیکن اللہ اپنی ایتھاریٹی کو ایگزیگوٹ کرنا بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر بھی مہربان ہیں انسان کے سارے عمال کا بدلہ اس کو اس آخرت میں ملے گا جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں ان کی نیک عمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ملتا ہے لیکن اصل میں ان کو آخرت میں ملے گا لیکن جو لوگ اس کے بدلے صرف دنیا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے بدلے صرف دنیا ہی ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک اور خوبصورت سے بتائی جاری ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نرمی اور مہربانی کرنے والا ہے ان کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے گزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اتنا مہربان اور کون ہوگا اور اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت روایت آتی ہے کہ ابو طویل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو اس حصے میں اس نے اپنی چھوٹی بڑی خواہش پری کر دی کیا اس کے لئے بھی کوئی توبہ ہے آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انہ کا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم عملے صالح کرتے رو اور برائیوں کو چھوڑ دو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے یعنی اسلام سے پہلے تم نے جو گناہ کیے تھے وہ نیکیاں منج جائیں گی اس نے کہا میرے سارے دھوکے اور بدکاریاں بھی بڑا پریشان ہوتھا اور شرمندہ تھا اور اس بات کو ایک سیپٹ بھی کر رہا تھا آپ نے فرمایا ہاں پھر اس شخص نے کہا اللہ وہاں پر اور جب تک وہ نظروں سے اوجن نہ ہو گیا وہ سلسل تکبیر پڑتا رہا اللہ بہت بڑا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی توبہ سچی کتنی ہے آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ کتنی ہیں ان گناہوں سے نفرت کرتا ہے ان کی طرف پلٹ کرنی چاہتا جانا بھی نہیں چاہتا اور کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا ان گناہوں پر اس کو ندامت ہوتی ہے جھوٹی توبہ کیا ہوئی ہے ابھی کہتا ہے توبہ توبہ استغفراللہ اور پھر پلٹ کر وہی کام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے برے کام کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو یہ جھوٹی توبہ ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے انسان کے نیک عمل بھی جو ہے نا اس کا توسط بن سکتے ہیں اور اس میں وہ ایک حدیث ہے کہ جیسے تین لوگ تھے ان کے سامنے وہ غار میں پھس گئے اور ایک بڑی سی چٹان آ گئی لیکن وہ چٹان کو ہٹا نہیں پا دے تھے وہ ان کی طاقت سے بیعون تھا تو انہوں نے اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیا اللہ کو اور جب انہوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا کہ اللہ میں نے فلا مکمل جو نیک کام کیا تھا اگر تجھے وہ پسند آیا تو اللہ ہم پر اپنا رحم کر اور اس کو یہاں سے ہٹا دے اور تینوں نے اپنی جب نیکیوں کا واسطہ دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان دعائیں کرے یقین سے مانگے قصد سے مانگے استغفار کرے دروشی پڑے اور پھر اگر اس کی کوئی دعا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی کا واسطہ دے کر بھی دعا کر سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر نیکی کرنے کے لیے ہماری کوشش آخرت ہو اور اگر دنیا میں بھی اس طرح دعائیں کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ سب کو وافر رزق بتا کر دیتا ہے وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں یعنی بعض وقت ہم بہت بڑا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا کیونکہ وہ ہم سنبھال نہیں سکتے اسے پاکر ہو سکتا ہے ہماری آخرت خراب ہو جائے اس لیے اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ ہم سے روتا ہے رزق تنگ ہو یا کشادہ یہ اللہ کی حکمت پر ممتی ہے یعنی اللہ بندے کی حالت کو جانتا ہے اگر اس پر رزق فراق میں نے کر دیا تو یہ کسی خرابی بھی مبتلا ہو جائے گا اور اس طرح بعض وقت بندے کی اصلاح کے لیے اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس سے دنیا کو لپیٹ دیتا ہے تو رزق کی تنگی نہ زلط کا سبب ہے نہ رزق کی فراقی فضیلت کا سبب ہے فضیلت کا سبب تو تقویٰ ہے کون اللہ سے کتنا ڈڑتا ہے کون گناہوں سے بچتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تمہیں جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے خوف میں صبر اور نجات میں شکر ادا کرنا چاہیے یعنی ان گناہوں کے باوجود یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان گناہ بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ نعمت دیتا ہے تو پھر بھی اللہ طرح سے اپنے گناہوں پر استخبار کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹتے اور تم لوگوں کو اس پر متلہ ہونا پسند نہ کرو یعنی جو چیز تم لوگوں سے چپانت نہیں لگ جاؤ اور پھر بڑے گناہوں کی یہاں بات کی گئی لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں میں گناہ بھی اکٹھے ہو جائیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ بائیک ہیں تو ان کو حقیر سمجھتے ہو اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھے تھے اور آپ دیکھیں آنچ کل ایسا ہی ہے کوئی گناہ کر لیتے ہیں پتہ نہیں اچھا ننا کردہ گناہ اور وہ تو مانتے نہیں کہ گناہ ہوا تو غصے کے وقت بھی معاف کر دینا یہ بہت بڑی خوبی ہے ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان بہت چھوٹی بڑی بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے جو شخص غصہ نہ کرے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غزب سے بچاتا ہے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اللہ کے غزب سے کونسی چیز بچا سکتی ہے اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو آپ نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو تم دوسروں پر غصہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہیں کریں گے غصہ سارے شر جمع کر دیتا ہے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیت کیجئے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جان لیے کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کرتا ہے جب غصہ آتا ہے تو بدگوانی ہوتی ہے انسان دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے ناراض ہوتا ہے لڑائی ڈال دیتا ہے جبڑے پساد اور بعض وقت قتل و غارت تک بھی نوبت غصہ کی وجہ سے پہنچتی ہے تو یہاں پر مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لئے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جواں ہوتے تھے یعنی سورج کے ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کر اس وقت نماز کے لئے اعلان نہیں ہوتا تھا تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گھٹکو کی کہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اعلان ہو نماز کا بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح ناکوس بنا لو بعض نے کہا یہودیوں کی طرح بگل بنا لو اور ایک نرس سنگار رکھ لو حضرت عبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں ایک ایسا آدمی کیوں نہیں مقرر کر لیتے جو نماز کی تلا دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کیلئے بکارو حالانکہ یہ ایک عبادت ہے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشورے میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہمیں امپورٹنس کی جاری ہے اور یہ چیز تیم کو مضبوط کرتی ہے اس طرح جتنے لوگ مشورہ دینے میں شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام کو مل کر کرنا چاہیے لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول آتا ہے اور گروپ کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے سے تو بہتر فیصلہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ باہت بھی موافقت بھی بڑھتی ہے اور ایک دوسروں سے انڈرسٹیننگ بھی ہو جاتی ہے اور اسی لئے ایک دوسرے کا نکتہ نظر پتہ بھی چلتا رہتا ہے اور مشورہ جو ہے کر لے رہے کے بعد فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے آیت 41 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ کو جو بہت محبوب صرف ہے جیسے آج کل جو ہم نے دعا آج کل تاکراتوں میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا سکھائی تھی کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو جیسے معاف کر دے اور اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لینا لیکن اگر کبھی پر اللہ کی حدود ٹوٹتی ہوں تو اس دسپلن کو قائم کرنا ایک مختلف چیز ہے ظالم جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے اگر دنیا میں ان کو نام بھی بدلہ ملا تو قیامت کے دن ضرور ملے گا اور جو صبر کرتا ہے ذاتی کرنے والوں سے درگزر کرتا ہے اصل میں یہ صبر کرنے والے کے لئے بڑے حوصلے کی بات ہے کیونکہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے یہ چھوٹے دل والے لوگ نہیں کر سکتے اصل میں نقصان کیا ہے کہ انسان خود بھی اور اپنے علیہ وآل کو بھی قیامت کے دن خزارے میں مقتلع کرے گا اس طرح کہ اگر دونوں جہنم میں ساتھ ہوں گے تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے اگر ایک جنت میں چلا گیا اور دوسر جہنم میں تو بھی ایک دوسرے کی کام نہیں آئے گے یعنی انسان کو عمل اس وقت سے پہلے کر لینا چاہیے جس وقت کے بعد کسی سے بھی کچھ نہ کرایا جائے گا اور نہ کچھ کام آئے گا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انسان پیدا کی ہیں آدم علیہ السلام جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے ہوا علیہ السلام جن کی ماں نہیں تھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی تھی پھر سارے انسان جن کے ماں باپ ہوتے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کے باپ نہیں تھے اور ماں تھی تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہی قلعہ کے عظیر ہیں یاد رکھئے کہ روح کیا ہے وہی ہے قرآن ہے اور قرآن دلوں کا موسم بہار ہے یعنی جس طرح بارش پرستی ہے زمین پر پک اکتی ہے اس طرح دل پر وہی کی بارش ہوتی ہے تو دل کھل اٹھتا ہے اور ویسے بھی تلاوت کا اعتبام جو ہے وہ انسان کے لیے آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں باعث اتس کر رہے ہیں یہاں پہ سورہ شورا کا اعتطام ہوتا ہے اور سورہ زہرف شروع ہوتی ہے آپ قرآن کے نزول کی جو بہت ساری حکمت ہے عربی میں نازل کرنے کی بتائیگی وہ یہ ہے کہ عربی خود ایک بہت طاقتور زبان ہے اور اس میں جو مفہومت آؤ سکتا ہے وہ کسی اور زبان نہیں ہوتا وہ کوئی اور زبان اس کا بھی نہیں ہے تو قیامت جب آئے گی تو زمین سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جیسے کہ وہ اس سے اوگر رہیں گے اور آیت چودہ کے مطابق جب سواری پر بیٹھو تو اللہ یعنی اللہ کو یاد کرو یعنی دعا پڑھو سبحان اللہ زی صحر علیہ وسلم حاگ اما کنن لہو مکرمین و انہا الہ ربنا لمنظلمون اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے ہیں سبحانہ کا انی ظلم دنفسی فقفل لی فائنہ اللہ یقفر الزنوبہ اللہ مطا اور پھر مسکراتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری کر بیٹھنے کے کلمات تھے اور یہ دعائیں بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں اصل میں یہی ذکرِ الٰہی کے مختلف طریقے ہیں اب جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ اہلِ عرب کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ صبحانو تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ جو رشتہ ازدواج قائم کیا یعنی ان سے بیٹیاں پیدا ہوں ہی ناؤزباللہ یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور یہ اس طرح کی باتیں کر کر کے ناؤزباللہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ان سب گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسک بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتا ہے آیت 33 سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک طرح نہیں پیتا کیا بلکہ ان میں فرق رتا اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی دین اور دنیا کی دولت ہے رسول اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسی تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا لیکن ایمان اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کے لئے اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھتا کرتا ہے اور یہاں باس کو باس کا خدمتگار بنا دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حدمت اور مسئلہ سے ہے یعنی ہر بندہ ایک دوچھے کے کام آئیں اگر ایک ہی شخص کو ساری کبیبلیٹیز مل جاتی ہیں تو وہ سرکش ہو جاتا اور وہ ڈیکلیئر کرتا کہ میں ہی لاؤں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے باس کو باس سے فرق کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس ویرائیٹی سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی جیس سے انسان تھک جاتا ہے آپ دیکھیں جہاں سونے کا ذکر ہے وہاں چاندی کا بھی ذکر ہے یعنی دونوں کا خسن اپنی جگہ ہے اور اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو کچھ زیادہ دیا تو دوسرے کو کچھ اور زیادہ دیا تو یہ فرق دنیا کے ایک خسن کے لئے بھی ہے اللہ کی یاد سے مو پھیرنے والا شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے ابن الرطیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو اس کے دل کو اپنی محبت کے لئے اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لئے اور اس کے اعضاء کو اپنی عطاعت کے لئے استعمال کرتا ہے اور اگر وہ صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہو اس کی پریشانی غام اور تکلیفوں کو اس پر لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیڑ دیتا ہے اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کو ذکر کی طرف لگا دیتا ہے اس کے عذاب کو اپنی اطاز سے ہٹا کر لوگوں کو خدمت میں لگا دیتا ہے تو وہ اس طرح مشکت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشکت اٹھاتے ہیں تو وہ اسی بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھٹی جاتی ہے پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لئے نچوڑ دیا جاتا ہے یعنی ہر حال میں اس کو مشکت ہی مشکت ہوتی ہے تو جو شخص اللہ کی عبودیت اس کی عطاعت اس کی محبت اس کی خدمت سے رو گردانی کرتا ہے تو وہ مقلوق کی عبودیت اور خدمت میں لگا رہتا ہے جب دنیا کی قصد انسان کو اللہ کے ذکر سے غافر کرتی ہے تو ہوتا کہہ کہ انسان دنیا میں پھرزاتا ہے اور فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں شیطان اس کے قریب آ جاتے ہیں جو اللہ کی یار سے صبح کا آغاز کرتا ہے اللہ اس کی سب سے اہم درین چیز ہوتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے اس کے لئے اللہ کی مدد آتی ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور اس کے برعکس جو دنیا کی طرف لگا رہتا ہے غافل ہوتا ہے برائیوں میں پڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے اور جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیل لوتے ہیں رحمت ان کو ڈھام لیتی ہے سکینت ان پر نازی ہوتی ہے اور اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے اور شیطان کے حملے سے بچاؤ کا ذریعہ ذکر ہی ہے یعنی آپ دیکھیں جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں فسکرونی تو اللہ اذکرکم اور کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کے عرش کتنا بلندہ عرش یعنی سات آسمان اوپر پانی اور پھر عرش اس کے آس پاس جو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو وہ زون زون کی آواز کے ساتھ ہمارا ذکر وہاں پر ہوتا ہے آپ سوچیں ہماری اوقات کیا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کتنی عزت دے 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 ہیں ایک شخص رسول اللہ کے قدد میں حاضر ہوا اور ارز کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا اشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان لوگوں سے مل نہیں سکا جیسے ہم لوگ صحابہ سے نہیں مل سکے تو آپ نے فرمایا انسان مسیح کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے قیامت کے دن لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے آج کہاں ہیں آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا وہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے یہ جو دنیا میں اللہ کی خاطر محبتیں ہیں اس کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے ایک تو اللہ کی رضا ملے گی اور دوسرا وہاں پر ایک مقام بھی ملے گا عزت بھی ملتے ہیں کہتے ہیں وہاں سے نکل کر یعنی عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور معاذ بن جمل والی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عزت و جل سے روایت کرتے ہو سنائے کہ میری محبت ان لوگوں کی لئے تیش شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرج کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کی لئے تیش شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرج کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کی خاطر کرنے والے محبت نور کے منبروں پر ہوں گے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس در اس سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برطن سونے کی ہوں گے ان کی کنگیاں سونے چاندی کی ہوں گے ان کی انگیتھیوں کا اندھن اوٹ کا ہوگا مشروب اور برطن خود پاس چلے آئیں گے ابو ماما کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی صرف خواہش کرے گا تو برطن جیسے وہ جکسہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا وہ پی لے گا برطن خود بخود اپنی جگہ واپس سلا جائے گا اٹھ کر واپس نہیں رکھنا پڑے گا ریموٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سب کام آٹو پہ ہوتے جائیں گے اور جنت میں اتنے مرضے ہوں گے یعنی آپ دیکھیں اگر دنیا میں کوئی بھی تقریف سہیں دنیا کی تقریفوں کے بعد جو مرضے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اگر آج تھوڑا سا اللہ کی خاطر کنٹرول کر لیں اور کل اتنا کچھ ملنے والا ہو تو یہ کوئی گھٹے کا سودا نہیں ہے تو دنیا میں بھی جب جس کسی کو مایوسی ہوتی ہے ڈپریشن ہوتا ہے وہ کتنے کرب سے گزرتا ہے ساری نیمتوں کے ہوتے ہوئے جو دل کی تقریف ہوتی ہے وہ انسان کو ہر چیز سے بیزار کر دیتی ہے ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے قرآن اور سنت کی باتیں پڑھ کر ہمارے دل راضی ہوتے ہیں یا ہمارے دلوں میں اترازات ہو جاتے ہیں سب کچھ اللہ تعالی نے جو ہے وہ قرآن میں بیان بھی کر دیا اور ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے سوچتے ہیں اور کیسے ان چیزوں سے نکل کر یا کیسے ہم بچنے کے رستے پر چل سکتے ہیں سور دخان اس میں لیلت القدر کا ذکر آتا ہے لیلت المبارکہ اس کو کہا گیا جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اور جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا یہ فیصلوں کی رات ہے یہ اصل میں رات کم کی ہے یہ رمضان کی رات ہے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اسی میں اللہ تعالی سارے فیصلے کریں گے اور اسی میں لوحے محفوظ کے اندر جو فیصلے نکل کر کے رکھی جاتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اور اس کو لوگ کس کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ یہ پندرہ شبان کی رات ہے جبکہ قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن جس رات میں آتی ہوا وہ لیلت القدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ فہم و فراست بھی اور بے بسی بھی یعنی تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے تو ہمارے لیے بیسک لی عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو کہ سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے اس لیے پھر انسان کے ساتھ کچھ مشکل اور پریشانی بھی آ جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے تو خیر ہی ہوگا یاد رکھیں یہ ساری جیسے انسان کی تقدیر کا بھی ٹیسٹ ہوتی ہے جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے عبادت کرتا ہے جہاں وہ ذکر کرتا ہے وہ جگہیں اس کو یاد کرتی ہیں لیکن جب کوئی ظالم فوت ہوتا ہے تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے تو قوم فیرون کا کوئی نیک عمل نہیں ہوتا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا تو آسمان والے ان کی جگہ سے غمتی ہوتے ہیں اور نہ ہی زمین پر کوئی نیک عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین ان کے پیچھے ان کے لئے روتی یعنی کسی کو صدمہ نہیں پہنچا آپ دیکھیں کہ امن کا ہونا کسی بھی جگہ کا اصل حصول ہوتا ہے جگہ بہت ہی اچھی ہو بہت ہی پیاری ہو لیکن انسان کے پاس پیس نہ ہو سکون نہ ہو تو وہ کتنی بیچاری محسوس کرتا ہے چاہیے ایک درخت کا سایہ ہو اور ایک معمولی سی جگہ بھی ہونا امن میں ہوں تو وہ جگہ اچھی لگری ہو یا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فیس ٹو فیس یعنی جنت میں جو ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کٹھی کر دیں گے ساری نعمتوں کے ساتھ امن بھی ہوگا سکون بھی ہوگا اور وہاں پر انسان ہر طرح سے خوش ہوں گے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اگر میں لے لیتا تو تم اسے اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک دنیا موجود رہے یعنی اتنا بڑا رزق ہے جنت کا اللہ ہم سب کو جنتوں کے رزق پانے والا بنائے سورہ جاسیہ یہاں توحید کے دلائے دیئے گئے مختلف چیزوں پر پیدائش کا ذکر ہے آسمان کا ذکر زمین کا اور اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کا ذکر جو کوئی قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے اس کی باتوں پر یقین نہ کرے پھر اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسئلہ تو کو سمجھنے کے لیے بھی اصل میں قرآن کو سمجھنا انتہائی انسان کو فائدہ دیتا ہے اور یقین حاصل کرتا ہے یقین بہت بڑی دولت ہے اس کے بعد انسان کے اندر ایسی ڈیٹرمینیشن آتی ہے کہ پہاڑ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کے کلام سے ایسا تعلق جوڑتا ہے اور اپنے کونسیکوینسز کو اس طرح سے سوچتا ہے کہ سب کچھ میرے رب نہیں دینا ہے ان آیات میں خاص طور پر جو واضح کیا گیا کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس طرح حصیحات اور دوسری طرف وہ ہیں جو عمل اس سارے حات یعنی دونوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں دونوں کی نہ زندگی برابر ہے نہ موت اور نہ موت کے بعد ان کے منزلیں برابر ہیں دو الگ الگ راستے ہیں دو الگ الگ ڈیریکشنز ہیں انسان ایک ہی وقت میں اچھا اور برا کام نہیں کرتا یا اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے یہ آیت عبادت گزاروں کو رولا دینے والی آیت ہیں ابراہیم ابن اشس کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن عیاس کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ کاش میں جان لیتا کہ دونوں گروہوں میں سے میں کس میں سے ہوں کیونکہ نیک عمل صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ظاہر میں اچھا لگ رہا ہو کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ بہت اچھی نماز پڑھ لیں بہت اچھی قرارات کر رہے ہیں اور پھر اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کر رہے ہوں حالت مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ آپ کی نیت ہے جو آپ سے وہ کام کراتی ہے اور وہ نیت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے آیت 23 کے مطابق اپنی مرضی کو اپنا لیڈر نہ بنائیں یعنی اس کو فالور نہ کریں اسی کو نہ پوجھیں اللہ نے علم کے باوجود لوگوں کو گمراہ کر دیا جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ رہے ہیں کبھی بھی جذبات سے مغلوق ہو کر غلط کام نہ کریں اور اس آیت میں خواہشات نفس کی پیروی کی بہت مضمت کی گئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا ہے اس کی مضمت کی ہے وہب کہتے ہیں کہ جب تم دو قاموں کے بارے میں شک پر بڑھ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو کل لو وہ دونوں میں بہتر ہوگا یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو وہ بہتر ہوگا سحیر تستری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا یعنی تمہاری اندر کی بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی تو انسان کو ہر وہ بات مان لینی چاہیے جو بس دل میں آئے اور اس کا شو وقت چڑ جائے یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ حقیقی فائدہ کسیز میں ہے اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں لگا رہا جائے پھر سورت اس سورت کی آیت 24 میں دہر کا ذکر آتا ہے جس کو ایتھسٹ کہتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یعنی وہ ان کی سوچ میں یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کوئی ذات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خود با خود ہو رہا ہے حالانکہ تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا آغاز نہ ہو اور انجام نہ ہو اور وہ اس سے خالی ہو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ اس کی بگننگ بھی ہوتی اور اینڈ بھی ہوتا ہے تو اس کائنات کی بھی بگننگ بھی ہے اور اینڈ بھی ہے اور قیامت کا دن بھی آئے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر سچا ہی کے ساتھ سچے ہو جائیں اپنے اپنے بڑوں کے بارے میں بھی سچے ہو جائیں اپنے چھوٹوں کے بارے میں بھی سچے ہو جائیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں سچ کا راستہ دکھا دے اور سچ انسان تب ہی سچ پر چلتا ہے جب وہ یہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو باقی سارے خیالات سے نکال کر صرف ایک رب کے سامنے جھگاتا ہے اللہ کی چادر اللہ کی کبریائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میری اوپر کی چادر ہے اور عزبت میرے نیچے کی چادر ہے چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھیجنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونگنوں گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت کلاوت فرمائی اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں جبار ہوں میں متقبر ہوں میں بادشاہ ہوں غالب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار دھوانے لگے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کامنے لگا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برطن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی ہر چیز جو بھی استعمال کی ہوگی وہ دو سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برطن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت ادن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی تو اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے محسوس بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے معافیہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اس پارے کے تمام اہم نقاط سے فائدہ اٹھانے والا بنائے خواہش نفس کی پہروفی کرنے والے کو علم فائدہ نہیں دیتا دل کی زندگی علم کے بغیر ممکن نہیں اور علم کونسا قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے اور ایمان کی لذت جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہے یعنی جیسے جنت میں لوگوں کو ایک خاص سکون اور ایک منان اور خوشی ملتی ہے اس سے ملتے جلتی ہی چیز خوشی ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اور انسان کے اندر علم سے ایک خوشی پیدا ہوتی ہے معاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ہے مشورے کی بہت اہمیت ہے اہم معاملات میں مشورہ کرنا بہت ضروری ہے کافر موت سے ڈرتا ہے لیکن مومن موت کے بعد آنے والے معاملات سے ڈرتا ہے غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے اور معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے بعض وقت بہت چھوٹی سی بات اور غصے میں آ کر انسان جو بادے کرتا ہے اس کے نتیجے میں بہت بڑا شر اس کو پہنچتا ہے آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں وہ جس کو چاہتا ہے فراخی بخشتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوی اور عزیز ہونے کے باوجود لطیب بھی ہیں ایمان کا تقاظہ خوف بھی ہے یا ایمان کے نتیجے میں خشت بھی پیدا ہوتی ہے سبحانہ اللہم و ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کباتو بھی لئی یا ایو یا قیمو برحمتی کا استغیث اللہم فقینا فی الدین اللہم فقینا فی الدین اللہم اینا نجعلوکا فی نغوری ما نعوض بکا من شروری اللہم اینا نجعلوکا فی نغوری ما نعوض بکا من شروری یا اللہ یا رب قریب یا ذو دلالی و الکرام ہماری کو تاہیوں غلطیوں سے یا اللہ برگزر کا معاملہ کرنا اللہم اینا کفون تحب الاف و فاپ و انہ اللہم اینا کفون تحب الاف و فاپ و انہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تم وفی الاخرات حسنا تم وفی نعذاب النار یا اللہ ملیلت اس کا حدر نصیب کر دے یا اللہ اس کا قیام اور اس کی مغفرت نصیب کر دے یا اللہ اس پر جو فیصلے ہوں وہ ہم سب کے لئے خیر کے فیصلے ہوں ہماری زندگی مال اولاد یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے ہر طرح کا خیر ہماری تقدیر میں لکھ دے یا اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کر دے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تو ہم سے درگزر کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ربنا تکبل مننا انکا انتا سمی وظیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی محمد وعلی وحل بیتی اجمائی برحمت کا یا رحمہ الرحیم اللہ آمین